اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو مائی افیشل چینل خالدہ اس کیچن امید ہے آپ سب لوگ خیر و حافیت سے ہوں گے تو آج کی جو ہماری ریسپی آج ہم آپ کو بہت ہی یمی بہت ہی چٹ پٹا بلکل ریسٹورنٹ سٹائل جیسا سوپ گھر میں بنانا سکھائیں گے یہ چکن ویجیٹیبل کون سوپ ہے اور بلکل ریسٹورنٹ جیسا آپ کو اس میں ذائقہ آئے گا یہ دیکھیں کتنا تھی کتنا ملائم اور کتنا مزدار گرما گرم سوپ سردیوں کی سوگات ہے تو اس کی ریسپی بنانے کی طرف چلتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سسکرائب کر لیچئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیچئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے سب سے پہلے ہمیں ایک پریشر ککر لیں گے اس کے اندر تقریباً ہم نے آدھا پریشر ککر جو ہے وہ پانی کا کر لیا ہے اس میں ہم نے پانی کو فل کیا اور اس کے نیچے ہم نے فلیم کو آن کر دیا ہے اب ہم اس میں لیں گے تقریباً یہ ایک پاؤ کے قریب چکن ہے چکن ہم نے جو ہے وہ بونلس لیا اب چاہے تو ہڈی والا بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ذائقہ بہت مزے گائے گا چکن اب ہم نے اس میں شامل کر دیا اب ہم اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کالی میٹس کا پاودر تو جو پانی ہے اس میں سے دھووا نکلنے لگیا اب اس میں ہم ڈالیں گے چھلی کے دانے آپ بھی چھلی کے دانے ڈالیں اس سے جو ہے سوپ کا ٹیسٹ وہ بہت ہی مزے دار اور بہت ہی لذیز بلکل بزار جیسے آئے گا چھلی کے دانے ہم نے اس لئے چکن کے ساتھ ڈالنے ہیں تاکہ وہ اچھے سے گل جائیں بعد میں سبزیوں کے ساتھ بھی پک جائیں دس منٹ کے لئے ویٹ تاکہ جو ہمارے دونوں چیزیں ہیں وہ اچھے سے گل جائیں دیکھیں جو ویٹ ہے وہ چلنا سٹارٹ ہو گیا تو دس منٹ کے بعد اب ہم کھولیں گے اس کا ویٹ تو دیکھیں جو ہمارا چکن ہے وہ بلکل گل چکا ہے اور جو ہماری چھلی ہے اس میں تھوڑی سی کسر ہے تو اس لئے اس کو اب ہم سبزیوں کے ساتھ بھی پکائیں گے اب جو ہمارا چکن ہے اس کو اب ہم کر لیں گے اس یخنی میں سے سیپرٹ اور یخنی کو ہم لیں گے چھان یخنی کو ہم نے چھان لیا اب ہم اس کے اندر ایک باؤل ڈالیں گے بری ایک چوب کی بندگو بھی بری ایک چوب کی ہوئی گاجر ایک باؤل ہاف باؤل ہم اس میں بری ایک چوب کی ہوئی شملہ میٹ شامل کریں گے اور ایک عدد ہم اس میں اس بڑی سبز میٹ بری کٹنگ کی ہوئے جو ہمارے چلی کے دانے تھے جو ہم نے چھان لیا تھے ان کو شامل کریں گے اب ہم نے اس میں شامل کیا بھاریک کیے ہوئے ریشے چکن کے جو چکن ہم نے بوائل کیا تھا اس کے ریشے کر لیا تھے سوپ ہمارا پکنا سٹارٹ ہو گیا اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون اور نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں کالی میرچ کا پاورڈر شامل کریں گے اور اب ہم نے اس میں تقریباً تین کھانے کے چمچ سرکہ شامل کیا تین کھانے کے چمچ اب ہم اس میں سویا سوس شامل کریں گے اور تقریباً یہ تین سے تھوڑے زیادہ چار چمچ اس میں اب ہم جو ہے وہ چیلی سوس شامل کریں گے کیونکہ ہم نے سوپ تھوڑا سپائسی رکھنا ہے بالکل ریسٹورنٹ سٹائل جیسا تو دیکھیں سوپ جو ہے وہ ہمارا تقریباً تقریباً پک چکا ہے سبزیاں بھی گل چکی ہیں اب ہم دو انڈے لیں گے ان کو توڑ کے بال میں اچھے سے لیں گے پھینٹ انڈے کو ہم نے لیا ہے اچھے سے پھینٹ اب ہم انڈہ شامل کریں گے انڈہ ہم نے بری دھار کی طرح اس میں شامل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں چمچ ہی لانا ہے میں چمچ اس وجہ سے نہیں ہلا سکی کیونکہ میں ایک ہاتھ سے ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی تو آپ اس میں سلسل ساتھ ساتھ چمچ ہی لائیں تاکہ جو ہمارا انڈہ ہے وہ اچھے سے اس میں شامل ہو جائے تو یہ دیکھیں جو ہمارا انڈہ ہے وہ اچھے سے اس میں شامل ہو چکا ہے اب ہم اس کو مزید پکنے دیں گے تاکہ کچھے انڈے کا ذائقہ نہ آئے تو چلے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی جانب یہ ہمارا لاسٹ ٹیپ ہے یہاں ہم نے کون فلور لیا ہے غرفان کا کون فلور ہے آپ کو اسی بھی کمپنی کا کون فلور لے سکتے ہیں یہ ہم نے تقریباً چار کھانے کے چمچ لیا ہے اور اس میں آدھا گلاس پانی کا شامل کر دیا اب ہم اس کو کریں گے اچھے سے مکس تو اس کو کون فلور کو اچھے سے اب ہم نے مکس کر دینا ہے تاکہ یہ بلکل یک جان ہو جائے کسی قسم کی ہمارے سوپ میں جو ہے وہ گھٹلیاں نہ بنیں اب اس بیٹر کو ہم سوپ میں بھی دھار کی صورت میں ہی ڈالنا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں کون فلور ہم نے شامل کر دی اب ہم اس میں چمچ ہلائیں گے اور اس کو پکنے رہیں گے اچھے سے جب تک کہ یہ بلکل گاڑا نہیں ہو جاتا دیکھیں جو سوپ ہمارا ہے وہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو چکے اور ہمارا جو بزار جیسا بلکل بزار کے ٹیسٹ والا چکن کون ویجیٹیبل سوپ ہے وہ رڈی ہو چکا ہے سردیوں کی سوگات ہے آپ بھی اس رسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا آپ کو بھی یہ رسپی بہت پسند آئے گی اور فیڈبیک لازمی دیا کریں لائک شیئر اور کومنٹ کیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے تو دیکھیں جو ہمارا سوپ ہے وہ بلکل رڈی ہو چکا ہے تو امید ہے آپ کو ہمارے سوپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی نئے آنے والے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا